اچھا سنو سبسکرائب کرتے وقت نہ گھنٹی بچا دینا تاکہ جب میں آن لائن آؤں تو تمہارے فون کی بھی گھنٹی بچے کر رہے آپس میں شرمانی چاہیے جائیے مریے گا تو اپنا فسیے گا اللہ تعالی آپ لوگ کو سلامت رکھے دس آدمی ہیں اب ہم اور آپ بس اتنی آدمی ہیں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آؤ اور سنو بس میں شروع ہو رہا ہوں انشاءاللہ ایک ایک لفظ پہ آپ غور کیجئے گا کائنات کا وجود ختم ہو جائے گا نہ زمین رہے گی نہ آسمان رہے گا کچھ نہ رہے گا لال کلا ہو پیلا کلا ہو آگرہ کا کلا ہو سب ختم ہو جائے گا تو جب سب ختم ہو جائے گا یہ ختم دنیا جو ہو جائے ہم اس دنیا کو کیوں سب کچھ سمجھتے گئے حضرات جس نے دنیا کو سب سمجھا ہے وہ قارون بن گیا ہے جس نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا ہے وہ فیرعون بن گیا ہے جس نے دنیا کے لئے اپنے آپ کو فنا کر ڈالا ہے یاد رکھئے گا وہی حامان بنا ہے وہی قارون بنا ہے وہی دنیا دار بن گیا تباہوں پرباد ہو گیا اور جس نے دنیا کو ٹھوکر میں رکھا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہو گئے وہ حضرت عمر فاروق ہو گئے وہ نبی کے اصحاب ہو گئے ارے جو دنیا میں کھو گیا اس کا نام و نشان نہیں ملتا ہے اور جو دنیا کو ٹھوکر میں رکھا ہے برسا برس گزر گئے لیکن کچھوچا کے مخدوم کو آج بھی دنیا یاد کرتی ہوئی نظرات دوستو یاد رکھیے گا ایک ایک لمحے کا خیال لکھی اللہ تعالی نے ہم لوگ کو پیدا نہیں کیا اس لیے پیدا کیا ہے عبادت کے لیے ہماری ذمہ داری ہے ہم بڑھا ہونے سے پہلے اپنے بڑھاپے کا انتظام کریں اگر خالی وقت ہو تو مسروفیت کا خیال کریں ہم ان بڑھے ہوں گے تو ہمارا گزر بسر کیسے ہوگا محنت پہلے کر لیں آپ یہ سوچئے ہمارا انتقال ہوگا قبر میں کوئی نہ جائے گا ہمارا وہاں کون پوچھنے والا ہوگا ارے پورے محلے کے لوگ جا کر کے جنازہ پڑھ کے آ جائیں گے مٹی دے کے آ جائیں گے لیکن آپ کے قبر میں کوئی نہ جائے گا آخر قبر میں ہوگا کیا اب میں آپ کو بتانا چاہیتا ہوں اگر خدا کا فضل ہو گیا سوالات قبر ہوں گے اگر آپ نے صحیح جواب دے دیا تو جنت کی بہار ہوگی جنت کی خوشبو ہوگی جنت کا بیچھونا ہوگا قبر میں کشادگی پیدا ہو جائے گی نیند ایسی آئے گی جیسے فرشتے کہہ بھی دیں گے سو جیسے پہلی رات میں دھولن سوتی ہے اور اگر آپ نے سوال کا جواب نہ دیا قبر میں پہلا سوال وہ ایسا سوال ہوگا انپر سے سوال ہوگا انگوٹہ چھاب سے سوال ہوگا آدمی سے سوال ہوگا مولانا سے سوال ہوگا حافظ صاحب سے سوال ہوگا قاری صاحب سے سوال ہوگا آپ میں جتنے مسلمان بھائی ہیں ہندووں سے بھی سوال ہوگا اس کا قبر میں نہیں جلا بھی دیا جائے تو سوال ہوگا پانی میں بہا دیا جائے تو سوال ہوگا ہم لوگوں سے بھی سوال ہوگا حافظ صاحب ہو پیر صاحب ہو مریض صاحب ہو گاؤں کا چودری ہو یا غریب ہو اے پیل والا ہو یا بی پیل والا ہو کوئی بھی ہو ہر مسلمان سے سوال ہوگا اور تین سوالات ہوں گے اگر جو جواب نہ دے سکا تو ساپ مسلط کیا جائے گا عذاب کے فرشتے آ جائیں گے قبر آپ کی اس طرح تنگ ہو جائے گی بائیں پسلی دائیں پسلی مگوسے گی آپ چیخو پکار کر رہے ہوں گے ساپ کاٹے گا لیکن کوئی بچانے والا نہیں رہے گا آپ کی آواز باہر نہیں آئے گی ایسے عالم میں آپ کو منیسو غمخار کی ضرورت پڑے گی ایسے عالم میں کسی سہارہ کی ضرورت پڑے گی کون ہے باپ نہیں جا سکتا ہے دادا نہیں جا سکتا ہے بھائی نہیں جا سکتا ہے آخر قبر میں کون جائے گا کوئی نہیں جائے گا یہ تو آپ بھی جانتے ہیں یہ تو ہم بھی جانتے ہیں لیکن اس بات پہ غور کیوں نہیں کرتے ہیں رشتے دار نہیں جائے گا اببہ نہیں جائیں گے اور لوگ نہیں جائیں گے لیکن آپ کے عامال آپ کے ساتھ جائیں گے آپ کا کیا ہوا کام آپ کے ساتھ جائے گا آپ کے نام آئے عام آپ کے عامال آپ کے ساتھ جائیں گے باپ کیا ہے تو ساتھ ہے پنے کیا ہے تو ساتھ ہے نیکی کیا ہے تو ساتھ ہے برائی کیا ہے تو ساتھ ہے اسی کا بدلہ بھی ملے گا ایسے عالم میں اگر کسی گناہ کی وجہ سے اگر عذاب ہونے لگے گا تو نماز کھڑی ہو جائے گی روزہ کھڑا ہو جائے گا اور یہ کہے گا فرشتے کہیں گے ارے تو کون ہے وہ نماز کہے گی اس نے دنیا میں میری حفاظت کیا ہے میں قبر میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں حضرات کب جب ہم نماز پڑھیں گے تب جب ہم روزہ رکھیں گے تب جب ہم دنیا میں رہ کے نبی کے سچے غلام بنیں گے تب جب ہم یہاں رہیں گے لیکن اپنی مرضی سے نہیں مرضی مولا کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ کی قسم مرتبہ اتنا بلند ہوگا کہ پورے محلے کے لوگ کبرستان جائیں گے سب روتے رہیں گے اور آپ زیرے گفن مسکراتے رہیں گے شرے دوستو تیاری وہاں کی کہجئے حضرات جو لوگ گئے ہیں وہ لوگ ڈوبلیکیٹ سننے والے تھے اور پرمانینٹ اوریجنل یہی لوگ سننے والے ہیں اوریجنل آپ لوگ سننے والے ہیں پوچھے کیوں پوچھے کیوں پوچھے لے کیوں بات کیجئے میں آپ کو کچھ بتانا چاہوں گا لجانے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے پوچھے کیوں اس لیے کہ آپ لوگ اقل مند ہیں سرکار فرماتے ہیں دعا عبادت کا مغز ہے جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا تو اللہ ناراض ہوتا ہے جو بندہ مانگتا ہے تو اللہ کی عطا ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں نے سوچ لیا جب رات ور محنت کی ہیں تو خالی دامن کیوں جائیں گے اب تو دعا ہوگی دامن مرادوں سے بھر کے جائیں گے آپ لوگ اقل مند ہیں آپ لوگ شیار ہیں جو لوگ گئے ہیں ڈبلیکیٹ سننے والے تھے حضرت عیسیٰ نہ ہو کہ کہہ دے ڈبلیکیٹ ہم کو بنا دیا وہ سننے میں ڈبلیکیٹ تھے ٹائم پاس تھے تلاش نہیں تھی جستجو نہیں تھی محبت نہیں تھی وہ لوگ آئے تھے نبی کی محبت میں نہیں مولانا کی محبت میں طلبہ کی محبت میں اور آپ لوگ اب تک جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ لوگ آئے ہیں نبی کی محبت میں نبی کا صدقہ ملے گا انشاءاللہ ضرور گھر جائیں گے ہی گنہ بھائی تو اب چو ہو گیا اللہ پیتالیس منٹ ہو گئے اور میں ابھی ترجمہ بھی نہیں کیا ہوں جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کیا ہے تو پندرہ منٹ اور بول دوں پندرہ منٹ اور بول دوں تو آپ ہی لوگ ذرا ہوا میں ہاتھوں کو لے راک بولیے یا رسول اللہ ہاں ہاتھ اٹھانا چاہئے لیکن دنیا والوں کے نام پہ نہیں اللہ اس کے رسول کے نام پہ اٹھانا چاہئے ہے نا بولیے یا رسول اللہ یا اللہ جن لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیا سب کو ایکسیڈنٹ ہونے سے بچا آمین بولی نبا آمین بولی یا اللہ جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے سب کو مرنے سے پہلے مدینہ دیکھا دعا ٹھیک ہے نا اگر نہیں ٹھیک سے بولے دعا ریٹرن دعا واپس ہو جائے گی ٹھیک ہے نا اس لئے بالکل فل پکپ پر رہیے گا تو پندرہ منٹ اور میں بول دے رہا ہوں ایک گھنٹہ ہو جائے گا پھر آپ جائیے گا ہم چلے جائیں گے پہلے پندرہ منٹ تو برداشت کیجئے اگر آپ کے سننے کے بی پی نورمل نہیں تو میں انشاءاللہ سنا دوں گا یا تو ہائی ہو تو پروبلم لو ہو تو پروبلم اس لئے میں ختم کر دوں گا زبردستی سنانا نہیں چاہیے اچھا آپ لوگ بھی اسی پارٹی میں ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یا اللہ جو لوگ اب تک بیٹے ہیں سب کا ایمان پر خاتمہ فرما آپ لوگ کے لئے دعا میں کر دیا ہوں تو کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ بس اسی طرح ہم لوگ میں نفرت رہے اسی طرح ہم لوگ میں جھگڑا رہے کہ محبت ہے تو پلیز ذرا سامنے چلے آئیے سبحان اللہ بھائی یہ آرڈر نہیں ہے تو محبت میں آواز دے رہا ہوں سبحان اللہ ہاں اسے لگ رہا جھگڑا ہو گیا ہم لوگ کو آپس میں بس محبت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ارے واہ واہ سبحان اللہ یا اللہ جو لوگ وہاں سے یہاں آگئے ہیں ان لوگوں کو انڈیا سے مدینہ پہنچا دے دعا ٹھیک ہے نا بھائے اللہ کے رسول کی محبت میں ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ لوگ آگئے ہیں کہاں ہیں میرے دوست بہت اچھے تنز نہیں کر رہا میرے بھائی تم لوگ تو اوریجنل سننے والے ہو تم لوگ کو بھگانا تھوڑی ہے بس میں اتنا رکویش چاہ رہا تھا کہ کروں کہ آپ لوگ کرسی لے کے آ جائیے تو کچھ اور بات ہو جائے ہاں کرسی لے کے قریب آئیے انشاءاللہ ہاں انشاءاللہ اور کوئی بات نہیں بھائی ماشاءاللہ جب سننا ہے تو لجانے شرمانا کیا جو دولہ رہتا ہے شادی کرنے جاتا ہے آج کل کا تو اکثر دولہ بے حیاء رہتا ہے پہلے جو دولہ بنتا تھا بہت چپ رہتا تھا بہت چپ رہتا تھا میں نے قبول کیا کے بعد بولتا تھا اور آج کا دولہ پہلے ہی سے شٹارٹ رہتا ہے تو ذرا محول عجیب ہو گیا ہے پہلے کا دولہ چپ رہتا تھا ہے میں نے ریزرب رہتا تھا اور آج کل کا تو ادھرے سے اس کو بس چلے تو دولہ بنا ہوا وہ اپنی شادی میں خود ناچنے بھی لگے اتنا بے حیاء دولہ سب ہو گیا ہے تو اب ویسا معاملہ نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے ابھی تو یہاں پہ دولہ نہیں ہے دولہ تو آج مدرسے کی طلبہ تھے جو فاری ہوئے ہیں آج تو ہم اور آپ سب ان کے باراتی بنے ہوئے ہیں تو اس لئے ماشاءاللہ یا اللہ جو لوگ اپنی اپنی جگہ سے چھوڑ کے یہاں پہ آگئے ہیں سب کو عشق کافے بھی کوئی لگا دے اور مرنے اس پہلے سب کو مدینہ دکھا دے پیسہ ہے مدینہ شریف جانے کے لئے تھڑا پہ ہے پیسہ ہے کیسے جائیے گا ٹرین بھی جاتی ہے کہ ٹی ٹی کو پٹا کے جائیے گا کوئی سسٹمیں نہیں ہیں پانی جہاز بھی نہیں چلنا ہے دونے پانے میں چلے جاتے ہیں اور ہوای جہاز میں اتنا چیکنگ ہے کہ پناہ خدا ہاں میں جب گیا تھا سن دو ہزار میں پھر دو ہزار دو میں گیا تھا اس کے بعد تو سرکار کا بہت کرم ہوا کئی سالوں سے جا رہا ہوں دو مرتبہ میں گیا تھا جب حج کرنے کے لئے تو میرا رشتے دار وہاں رہتا ہے تو اس نے کہا تھا کھائی نہیں لائیے گا کھائی نہیں کھائی نہیں سمجھ رہے ہیں تماکو تماکو بلہ اس کو لے آئیے گا تو میں جب لے کے گیا تو یہ ائرپورٹ پر اتنی ہیوی چیکنڈ رہتی ہے مشین میں پکڑایا وہ کھولا بولا حل حل عربی میں پوچھا کیا ہے وہ پوچھا حل تو میں نے کہا یا اللہ چھوٹی کھیت و عربی میں ہے ہی نہیں اگر ہم صحیح بول دیں گے تو ہم کو گونگا سمجھے گا بغلول تو ذرا خا کا مخرج نکالنا پڑے گا تو میں نے کہا دیا خینی خینی وہ خینی بھی نہیں سمجھا خینی بھی نہیں سمجھا جب نہیں سمجھا تو اپنی بوریت کو ختم کرنے کے لئے معاملہ ہی ختم کر دیا نہیں سمجھے وہ چھوڑ ہی دیا معاملہ آگے بڑھ گیا تو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں بڑی چیکن ہوتی ہے کیسے جائے گا مدینہ شریف جانے کو تو جیا بے قرار ہے تھڑپ ہے نا پیسہ بھی نہیں ہے کی راکم ہو بے کی ویسطہ ہو بے آئے آئے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ بن کے کیف و سرور جائیں گے جب بھی پیش حضور جائیں گے جب بھی پیش حضور جائیں گے عشق سرکار کے وسیلے سے عشق سرکار کے وسیلے سے ہم مدینہ ضرور جائیں گے ہم مدینہ ضرور جائیں گے امریکہ برطانیہ فرانک جرمن کے جانے کے لیے پیسہ چاہیے مدینہ شریف جانے کے لیے عشق رسول چاہیے عشق ہے تو مدینہ شریف جائیے گا چلیے آپ لو بالکل فٹ ہو گئے اب میں تیرہ منٹ میں گیارہ منٹ کا نو منٹ اب نو منٹ بچا ہے نو منٹ میں میں نے جسائیت کریمہ کی تلاوت کیا ہے گفتگو کا میں آغاز کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا کَثِيرًا اب اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے ہسو کم روو زادہ ہسو کم رو زادہ یعنی اللہ منع فرماتا ہے ہسو کم زادہ مت ہسا کرو رو زادہ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہر آدمی چاہتا ہے ہستے رہو ہساتے رہو شوور چاہتا ہے بیوی مسکراتی رہے بیوی چاہتی ہے شوور مسکراتا رہے دادا چاہتا پوتا ہستا رہے اب پوتا چاہتا دادا بھی خوشحال لہے حقیقت تو یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی بچہ رونے لگے تو باپ کہتا ہے تو روتا کیوں ہے ابھی تیرا باپ زندہ ہے بول کیا چاہیے اگر کسی کا پوتا رونے لگے تو دادا کہتا ہے کیوں رو دا ہے کینو کانچے ارے تمہارے باپ کا باپ ابھی زندہ ہے بول کیا لے گا لیکن رو مت رونا کسی کو اچھا نہیں لگتا ہے ہسنا سب کو سب کو اچھا لگتا ہے رونا کسی کا کسی کو اچھا نہیں لگتا ہے اگر بیگم رونے لگے پتنی رونے لگے بیوی رونے لگے تو شوور کہتا ہے روتی کیوں ہے کیا پروبلم ہے بول کیا چاہیے آسمان سے تارے توڑ کے لادوں بیوی بھی ویسی رہتی ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے یا آم کے پیڑ پہ چڑھنے کے قابل نہیں ہے یا آسمان پہ جائے گا کیسے تارہ توڑے گا کیسے وغیرہ وغیرہ لیکن محبت کی زبان ہے وہ کہہ دیتا ہے شوور کہتا رو مت بول کیا چاہیے لندن فران جرمن کیا چاہیے لیکن رو مت رونا کسی کا کسی کو اچھا نہیں لگتا ہے اگر میں رونے لگوں آپ کہیں گے روتے کیوں ہو کیا پروبلم ہے میں ہستا رہوں تو کوئی بات نہیں رونے لگوں تو آپ پریشان ہوں گے بچہ روئے تو باپ پریشان ہو رشتہ دار روئے تو رشتہ دار پریشان ہو ہر آدمی کو رونا کسی کا کسی کو اچھا نہیں لگتا ہے اب قرآن سے پوچھئے اے قرآن ہمیں ایک دوسرے کا رونا اچھا نہیں لگتا ہے میرے رب کو کیا پسند ہے میرے اللہ کو کیا پسند ہے تو قرآن کہتا ہے فَلْيَوْحَكُ قَلِيلًا وَلْيَبْكُ قَثِيرًا ارے سب کو سب کا روحسنا پسند ہے اور رب کو اپنے بندوں کا رونا پسند ہے حسو کم روو زادہ حضرات اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل صبح سے ہی رونا شروع کر دیجئے گا گھر میں جائیے گا رونے لگیے گا عورت بھی کہے گی کہ انہوں کانچے کہ انہوں کیوں رو رہے ہو تو کہہ دیجئے گا رات میں ایک خطیب آیا تھا وہ تقریر کر رہا تھا حسو کم روو زادہ تو میں نے عمل کرنا شروع کر دیا ہے وہ عورت بھی پریشان ہو جائے گی اللہ من نصیم صاحب سے کہے گی اب اس کے بعد اس مولوی کو مت بولائیے گا گڑو کا باپ رات سے ہی رو رہا ہے لڑو کا باپ صبح سے ہی رو رہا ہے اتنا رو رہا ہے کہ ہم کریں تو کیا کریں حضرات اگر اس طرح روئے گا تو سمسیہ کھڑی ہو جائے اگر اس طرح روئے گا تو پرولم شروع ہو جائے اگر رشتہ داروں کے پاس روئے گا تو زلیل و خار ہو جائیے گا اگر کسی بندے کے پاس روئے گا تو تباہ و برباد ہو جائیے گا آپ کی عزت کی دھجی اڑا دی جائے گی کیوں دوسرے کے پاس روتے ہیں کیوں دنیا داروں کے پاس روتے ہیں بس ایک چھملہ میں میں کیا دے رہا ہوں آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں تو غور کیجئے گا میں جانتا ہوں کہ بنگلہ آپ کی مادری زبان ہے لیکن اردو اگر کچھ سمجھ رہے تو تنہائی میں غور و فکر کیجئے گا حضرات رونے میں اگر کوئی آدمی دنیا دار کے سامنے روتا ہے رشتہ دار کے سامنے روتا ہے تو زلیل و خار ہو جاتا ہے اور اپنے رد کے در سے روتا ہے تو جنت کا حق دار ہو جاتا ہے دار ہے تبی دار ہے ریسان